یہ بات دوں اور نمازوں کی احمدت کی بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشیاد ہے قدیس میں آتا ہے فضل دور ایرہ رجی تعلانوں کو بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے اگر یہ حساب ٹھیک رہا تو وہ کامیاب ہو گیا اور اس میں اشیاد پر اور اگر یہ حساب خراب ہوا تو وہ ناکام ہو گی وہ گھاٹے میں رہا اگر اس کے فرضوں میں فرمایا گیا اگر اس کے فرضوں میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں اگر نوافل ہوئے فرضوں کی کمی نوافل کی ذریعہ سپوری کر دی جائے گی اسی طرح اس کے باقی عمال کا معنی ہوگا اور اس کا جائزہ لیے جائے گا پس یہ اہمیت ہے نمازوں کی